آج کیو ٹی وی کا یہ قافلہ برے سغیر کے اس شہر بریلی کی سرزمین پر موجود ہے جو دنیا اہل سنت کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل ہے رب قدیر نے اپنے حبیب پاک کی ذات کریمہ پر نبوت کا سلسلہ تو ختم فرما دیا لیکن امت مرحومہ کو دینی و دنیاوی آفات و مسائب سے بچانے کے لیے ہر ایک صدی میں اپنا ایک محبوب بندہ زمین پر اتارا جس نے پیارے حبیب کے پیارے دین میں شامل ہونے والی نت نئی آلائشوں سے پاک و مصفح کیا چودہویں صدی میں بھی عقائد اسلام کی پاکیزگی میں بدعقیدگی اور مادیت پرستی کی غلازتوں نے داخل ہونا چاہا تو رب نے ایک ایسے مجدد عاظم کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا کہ جس نے اپنی زبان و قلم سے توہین رسالت کے زہریل ناک کا پھن کو چل دیا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال قائم فرمائی کہ لوگوں کو حضرت بلال اور عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی یاد آگئی جی ہاں ہم حاضر ہیں اس بارگاہ میں جنہیں لوگ عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں اے خدا پاک رب کریم کہہ کے بسم اللہ رحمان و رحیم سر جھکاتے ہیں تیرے دربار میں ہم تو خادم ہیں تیری سرکار میں یہ آستانہ پاک ہے چودھمی صدی کے عظیم اور بلند پایا عالم دین عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علامہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیکہ آپ کی پیدائش دس شوال المکرم بارہ سو بہتر ہجری مطابق چودھا جون اٹھارہ سو چھپن کو ہوئی آپ کے آباؤ اجداد قندھار کے پتھان تھے شاہان مغلیہ کے دور میں لاہور آئے لاہور کا شیش محل انہی کی جاگیر تھا پھر وہاں سے دہلی آئے ان میں سے مولانا شاہ محمد آزم خان صاحب بریلی میں تشریف فرما ہوئے اور ترک دنیا کر کے زہد خالص اختیار فرما لیا اس طرح بریلی میں یہ خانوادہ آباد ہو گیا امام اہل سنت کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اور دادا مولانا رضی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے جید علماء میں شمار کیے جاتے تھے عالی حضرت نے تمام علوم درسیہ معقولات و منقولات سب اپنے والد ماجد سے حاصل کیا اور تیرہ سال کی چھوٹی سی عمر میں پہلا فتوہ رضاعت کے مسئلے پر دے کر اپنے والد کو دکھایا جو بالکل صحیح تھا اس وقت سے والد ماجد نے فتوہ نویسی کا کام ان کے سپرد فرما دیا عالی حضرت بچپن ہی میں تقویہ تحارت اتباع سنت پاکیزہ اخلاق اور حسن سیرت کے عصاف سے مزین ہو چکے تھے آپ کا ظاہر و باطن ایک تھا جو کچھ آپ کے دل میں ہوتا وہی زبان پاک سے ادا فرماتے اور جو کچھ زبان پاک سے فرماتے اس پر آپ کا عمل بھی ہوتا تھا کوئی شخص کیسا ہی پیارا کتنا ہی معزز ہو کبھی اس کی ریایت کر کے خلاف شرع کوئی بات نہ فرماتے اور نہ ہی تحریر ملاتے آپ کی شخصیت اشداؤ علی الكفار و رحماؤ بینہم کے مفہوم کے این مطابق تھی آپ کے سب کام رضاِ الہی کے لئے ہوتے تھے نہ کسی کی تعریف کے طالب تھے اور نہ ہی کسی کی ملامت سے خوف زدہ ہوتے تھے آپ عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جیتی جاگتی تصویر تھے کہ جب آپ آرام فرماتے تو آپ کے سونے کی حالت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک محمد کی شکل بن جاتی تھی کتبِ حدیث کے عدب کا یہ حال تھا کہ اس پر کوئی دوسری کتاب نہ رکھتے حدیث شریف کے بیان کے درمیان اگر کوئی شخص بیچ میں بات کاٹتا تو آپ بڑے ناراض ہو جاتے تصنیف و تعلیف اور فتوہ نویسی یا وظائف کے لئے ہمیشہ خلوت میں رہتے لیکن پنج وقتہ نمازوں کو باجمعات مسجد میں عدا فرماتے تھے ہمیشہ امامہ شریف اور انگرکھا پہن کر ہی نماز عدا فرماتے آپ ایک ایسے شہید محبت ہیں جس نے ہر حال میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پرچم کو بلند رکھا اور اس پر حرف نہ آنے دیا اور جبل استقامت بن کر دشمنان رسول کا مقابلہ اپنی زبان و قلم سے تاہیات فرماتے رہے آپ کے مشہور فتاوے اور تصانیف آج بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ نامو سے رسالت کی عظمت و شان کے سامنے آپ نے کسی سے روری آیت نہ فرمائی اور احقاق حق و ابطال باطل فرمایا ایسی ہی شدت کے متعلق ایک موقع پر صدر الافاظل مولانا نائیم الدین مرادبادی رحمت اللہ علیہ نے آپ سے عرض کی حضور گستاخان خدا و رسول کے لیے آپ کے کلام و تحریر میں نہایت سختی اور شدت ہوتی ہے جسے دیکھتے ہی نئی روشنی کے دلدادہ آپ کی تحریر سے متنفر ہوتے ہیں اور پھر حضور کے دلائل اور براہین کو بھی نہیں دیکھتے تو اگر حضور نرمی اور خوش بیانی کے ساتھ گستاخوں کا رد فرمائیں تو وہ بھی آپ کی تسانیف کے متعلے سے مشرف ہوں اور دلائل اور براہین دیکھ کر ہدایت پائیں تو آپ نے آپ دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا نائیم الدین میری قلم میں سختی اور شدت اس لیے ہوتی ہے کہ دشمنان رسول اسے پڑھ کر غصے میں آئیں اور جل بن کر مجھے برا بھلا کہنے لگیں حضور کی شان پاک میں گالیاں بکنا بھول جائیں اس طرح میری اور میرے آبا و اجداد کی عزت و عبرو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عزت کے سپر ہو جائے یہی وجہ ہے کہ جس وقت آلہ حضرت اپنے والد ماجد علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کے ہمراں بیعت کے لیے مارحرہ مقدسہ حضور پرنور سید شاہ آلہ رسول احمدی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بیعت کے وقت ہی مرشد برحق نے دونوں حضرات کو خرقہ خلافت بھی عطا فرما دیا مولانا سید ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت سید آل رسول احمدی سے عرض کی حضور آپ کے یہاں تو بڑی ریاضت اور مجاہدات کے بعد خلافت اور اجازت دی جاتی ہے پھر کیوں ان دونوں حضرات کو بیعت کرتے ہی خلافت بھی دے دی گئی مرشد برحق نے ارشاد فرمایا میاں صاحب اور لوگ زنگالود دل لے کر آتے ہیں اس کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے طویل مجاہدات کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ دونوں حضرات صاحب سترہ اور پاکیزہ دل لے کر آئے ہیں اب انہیں صرف نزبت کی ضرورت تھی جو مرید ہوتے ہی انہیں حاصل ہو گئی پھر مزید فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے آلِ رسول تُو میرے لیے کیا لائیا ہے تو میں عرض کروں گا الہی تیرے لیے احمد رضا لائیا ہوں آلہ حضرت نے بارہ سو پنچانوے ہجری میں اپنے والدین کے ہمرا فریضہ حج ادا فرمایا اسی درمیان مقام ابراہیم پر امام شافعیہ حضرت حسین بن صالح رحمت اللہ علیہ نے آپ کا چہرہ انور دیکھا تو بغیر جان پہچان ان کے فورا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لائے اور بہت دیر تک آپ کی پیشانی پر نظریں جمائے رہے پھر فرمایا بے شک میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں اور بعد میں سلسلہ عالیہ قادریہ کی اجازت اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھ کر آپ کو عطا فرمائی اور پھر فرمایا تمہارا نام زیاد دین احمد ہے پھر آپ نے انیس سو چھے عیسوی میں دوسرا حج فرمایا اس دوران مکہ موظمہ میں قویل قیام فرمایا اور آپ کی گناہ قدر عربی تصانیف اسی قیام مکہ کے دوران مارز وجود میں آئیں اور اس وقت کے جید علماء عرب سے خوب داد تحسین حاصل کی مالک زلجلال نے عالیہ حضرت کو قوت یاد داشت بھی کمال کی عطا فرمائی تھی ایک مرتبہ کسی نواقف شخص نے اپنے عریضے میں آپ کو